بزنس پلس ٹی وی اور اینی اوپر انکر دز نات بیر اینی رسپانسی بلیٹی اور لائی بلیٹی توورز دی کانٹن ناظرین ویلکم تو بزنس ٹوڈے میں ہوں علی ناصر اور میرے ساتھ کو انکر ہوتے ہیں جناب جنیت گل صاحب اور جناب ہم گفتو کرتے ہیں دن کی اہم معاشی خبروں کے مطالق ہم جو بزنس کی خبریں ہوتی ہیں فائنس کی خبریں ہوتی ہیں اکانومی کی خبریں ہوتی ہیں اس کے مطالق بات کرتے ہیں اور تھوڑی سی سٹاک ایکسچینج کے مطالق بھی بات کر لیتے ہیں کچھ حالات حاضرہ کی خبریں جن سے ہمارے ملک کی معیشت اور دنیا کی معیشت اثر انداز ہو پائے کل کی مارکٹ کے مطالق آپ کو بتاتا چلو میرے پاس تازہ شمارہ ہوتا ہے ڈیلی ٹائمز کا اسی سے پڑھ کے بتاتا ہوں پی ایس ایکس فیلز ٹو ہولڈ گینز یعنی کہ ناکام ہو گیا اپنے گینز رکھنے میں اس کے ساتھ ہی جناب چلتے ہیں جنیت گل کی جانب اور پھر اس کے بعد تفصیل لیتے ہیں جناب کل کے دن کی جناب جنیت گل صاحب ہمارے پاکستان سٹوک ایکسچینج انڈیکس کا اس کی زرہ ستہ پتا دیجے گا ہمارے ناظرین کو کتنی رہی کل کتنا بڑا کتنا کم ہوا بس یہ سب سے اوپر ہمارے 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 بین الاقوامی معیشت کی صورتحال جو ہے وہ بڑی پیچیدہ اور پریشان کون ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے مرتب ہو رہے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر تو گلوبل ایکانومی موف کرتی رہتی ہے لیکن ٹو بی ویری فرینک اوورال ایکنومک اوٹلک جو ہے وہ بڑی بلیک ہے بڑی بلیک ہے بڑی بلیک ہے گلوم ہے اس میں اس میں کچھ ایسے ایب ہیں جو کہ ہم لوگ چھپا لیتے ہیں شروع میں پر بہتر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ بتاتے رہیں مینسٹریم ایکانومی کے بارے میں مینسٹریم میڈیا جو کہتا ہے وہ بیسکلی بیکاوز آف دی ریونیوز اور اس سے پھر کیا ہوتی چند ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ دنیا معاشی بہران کا شکار ہو جاتی ہے اور یہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے کیونکہ ایوری تنگ آپ کیونکہ خود بیزنس کے سٹورنٹ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ہماری تھیوری ہماری ہائپوتیسز ہماری سوچ ہماری فکر درست ہو اور اگر اس کے لیے کوئی گراؤنڈ رولز ڈیفائنڈ نہ ہو تو پھر گڑڑ ہو جاتی ہے دیکھیں اکاؤنٹیبلیٹی جب تک نہیں ہوگی نا اس کے بغیر کوئی بھی سٹریٹیجی کوئی بھی پلان کام نہیں کر سکتا دنیا بھر میں اکاؤنٹیبلیٹی اچھی خاصی ہے بہت پاکستان میں اکاؤنٹیبلیٹی کا توڑا سا فقدان پایا جاتا ہے جس کی اس سے بڑی مثال یہ خبر جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کہ جو اپٹما والے بیچارے جو ہیں وہ پرائم ایسٹر صاحب نے نواز جنب محمد میاں محمد نواز شریف انہوں نے بڑا ببنگ دہول اعلان کیا تھا کہ میں تین روپے کا کٹ انڈسٹریل سیکٹر کو الیکٹرسٹی میں دے رہا ہوں آج تک ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کا نوٹیفکیشن کب آئے گا اور کب ہم شروع کریں گے ایلیکشن جیت گئے نہیں بلدیاتی انتخاب جیت گئے نہیں بلدیاتی انتخاب جیت گئے بس اب کیا پروا بیجلی کم کرنی پیٹرول کم کرنی جب یہ اعلان ہوا تھا تو ہمارے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جو کچھ جو پوزیشن جو ان کی اورگرائزیشن کے جو مین ہولڈرز تھے جی کرتا تھا پوزیشن ہولڈرز تھے انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا اور انہیں کوئی شک کا اظہار نہیں کیا تھا کہ شہدہ سن نہ ہو کیونکہ وہ گورنمٹ کی الائنس میں ہے نا مگر ان کا نقصان تو انہی کا اپنا ہی ہے پپا گورنمٹ میں بیٹا ہپٹیما میں ہے اب کہیں ناراض نہ ہو جائے ٹیکسٹائل انڈسٹری is the main driver has been the main driver of exports of پاکستان اور انہیں اعلام تو کر دیا نوٹیفیکیں جاری نہیں کیا بڑی ایک ان کا کریں نہیں کریں بھائی ہمارا کم کر دیں عوام کا کم کر دیں ہمارا تو اگر آپ بجلی کا پیلر کبھی غور سے دیکھیں اس پر آپ ٹیکس ایٹ کرنا شروع کریں اوہوہووہ ED. اوہوہو Faith. It's more than 35% tax that you're giving in directly on each electricity bill that you pay I wish we could discuss this in greater detail because i'll bring my own electricity bill but only after Diz people's permission ٹیلی فون بل بھی آپ ایڈ کریں تو آراؤنڈ بارہ تیرہ پرسنٹ so this is all regressive taxation and then پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ملک کے لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں غلط بولتے ہیں یہ ہمارے ملک کا ہر شخص ٹیکس پے کر رہے ہیں اور زیادہ دے رہے ہیں ہم اتھارہ کور عوام صاحب جو بل پے کرتا ہے جو کوئی سہولت سے سمال کر رہا ہے جو کچھ خریدتا ہے وہ ٹیکس پے کر رہا ہے جونیت گل صاحب میرا دل چارہ میں آپ کو گلے سے لگا لوں لیکن کیونکہ آپ نے بات کی عوام کے دل کی لوگ بڑے پریشان ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم ٹیکس چور ہیں لیکن دراصل ہم ٹیکس چور نہیں ہم تو زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ٹیلی فون کے بل پر بھی ٹیکس دیتے ہیں موبائل ٹیلی فون کے بل پر بھی ٹیکس دیتے ہیں اس کے علاوہ بجلی پر بھی ٹیکس دیتے ہیں گیس جو کہ ہمارے ہاں ہر وقت ڈسکو ڈانس ہوتا رہتا ہے کہ سوئی کے مقام پہ گیس دریافت ہو گئی انیس سو باون میں اس کے بعد سے تب اور اب تک پتہ نہیں صحیح بول رہا ہوں ڈیٹ نہیں بول رہا لیکن جو پڑا ہے پاک کے سٹیڈیز کے اندر جو یاد آرہا آپ کو بتا رہا ہوں ہم ہر طرح سے ٹیکس دیتے ہیں اور جیسے آپ نے بتایا ہے ریگریسیو ایکس پولائیٹیٹیو ٹیکس ریجیم اس ملک کے اندر موجود ہے اسی لیے میرے ملک کا سرمایہ ہے اس ملک سے چلا جاتا ہے میرے ملک کا سرمایہ ہے سینا میں ریویڈیو بیس ہمارا نہیں بڑھتا اس لیے بیکوز ایگری کلچرز میں کوئی ٹیکس نہیں ہے دوسرا مفتا اسمائل صاحب کو سب جانتے ہیں بورڈ آف انویسمنٹ کے چیئرمن ہے وہ اور کافی نواز شریف کی حکومت یہ کافی مین سپوکسمن ہے سوئی گیس بھی سردن گیس مفتا اسمائل صاحب اور صدر ممنون حسین صاحب یہ سب سے مقبول لوگ ہیں حکومت کے مفتا اسمائل کمیونکیشن اچھی کرتے ہیں صدر صاحب تو بات نہیں کچھ نہیں یہ کہتے ہیں جی بورڈ آف انویسمنٹ پلانس تو ایمپروو ایس آف ڈوئنگ بیزنس ان پاکستان ورلڈ بینک کے ساتھ کلائبریٹ کر کے ورلڈ بینک کی کوئی ٹیم آئی وی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان میں ایس آف ڈوئنگ بیزنس کو اچھا کر دیں گے اور مفتا اسمائل کہتے ہیں کہ پچھلے دو ڈکیٹس میں آلیڈی کافی اچھا بھی ہوا ہے مجھے پلی سمجھائیں آپ کے ایس آف ڈوئنگ بیزنس پاکستان میں کیسے اچھا ہے کیا ہے میں فیل تو انٹرس ٹیم آئی ہماری کم ہو رہی ہے تو ایس آف ڈوئنگ بیزنس تو باہر والے نے آگے کرنی ہے نہیں میں ایک ویسے بات بتا رہا ہوں دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ اکیلا بچہ دوڑتا رہے گراؤنڈ کے پندرہ چکر لگا لے اس کو تو نہیں پتا کہ وہ ریس میں جیتا یا نہیں جیتا جہاں مسابقتی عمل یعنی کمپٹیشن آتا ہے وہاں پہ یو ریلائز ویڈیو آ فورین انویسٹر is the best person to judge your indicator اب اس طرح سے ویڈا ویڈی سیریس سوٹ اس طرح سے اپنے آپ کو بہکوب بنانا کہ ہمارا اچھا ہوگا i think it's not a good thing to do because then we have to be fair to our nation as well yes of course ایک اچھی خبر ہے chevron جو ہے یہ they are planning to spend 2 billion dollars in pakistan they are already here they are already here but they are going to additionally exactly lubricants would spend more over 2 billion in pakistan which is a good news i mean again i think in factual terms in fact i don't want to be really harsh but in factual terms 100 billion rupees makes 1 billion dollars بکر right sorry 100 billion yeah 100 billion rupees makes 1 billion dollars ballpark ویسے تو rate بڑھ گیا بڑھ گیا بڑھ گیا بڑھ گیا 100 کار دولار ہوا تھا convert کرنا is like this اب تو لیکن بڑھ گیا لیکن imagine approximately in 1 billion there are in 1 billion there are 1000 million right so you're talking just 20 million dollars but still کچھ تو آ رہا ہے چلو لیکن good news اپنے حساب سے کوئی تو خرچ کر رہا ہے پاکستان کے اندر there's somebody has confidence to spend in پاکستان they would be looking for some kind of business return also exactly and i'm sure everyone her آدمی ڈونڈتا ہے یہ کاروبار کا مقصد ہی پیسے کمانا no2 کمانا بغیر no2 کے نیچہ اس سے بغیر تو کوئی کام everybody wants to do to make some revenue and numbers exactly اور fdii کے numbers برے ہیں ویسے میں آپ کو بتا ہمارے اس کوارٹر بھی کم گیا ہے پیشزہ سے اس سال ہاف ہو گیا تھا اور again آپ جن کو سلوٹ مارتے ہیں مشہرح صاحب کو ان کے زمانے میں ہم کافی 8 billion نہیں جو کام اس نے کیا اچھے دیکھیں ان ٹرمز آف fdii جو کام مشہرح نے اچھا کیا جی بلکل وہ اس نے کیا بلکل اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو عزت دی اتنی میرے خیال اس ملک کے اندر کسی کو عزت نہیں ملی لیکن جتنا اور اب تک مل رہی ہے ماشاء اللہ لوگ ابھی تک چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں میں تو گل نہیں کرتا ہے دنالہ کہاں نہیں دیتا میں سیدھی جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ main issue یہ ہے کہ what one can achieve and what one achieved آپ اپنے بچے کے اندر انویسٹ کریں اس کو بیسٹ سکول میں پڑھائیں وہ آپ کا بڑا فرما بردار وہ بہت اچھا کریں لیکن ایونچولی وہ آپ کے ایکسپیکٹیشن سے نیچے تو بارم لائن is the results exactly ہاں تو results کے اندر definitely improvement آ سکتی تھی اچھا یہ اس کے بیچ میں کیونکہ کچھ چھوٹکلے چھوڑتا رہتا ہوں عمران خان صاحب نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی اس انگوٹھی کا راز نہیں پتا لگ رہا یا وہ ویڈن اس وائلے میں پہنی ہوئے پتہ نہیں کس انگلی میں پہنی ہوئے صاحب انگوٹھی پہنی ہوئے صاحب انگوٹھی پہنی ہوئے پہنی ہوئے تو درہے نہیں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ بابی کو reinsurance دے رہے ہیں کہ آپ نے پہنی ہوئے آپ نے پہنی ہوئے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یارے عمران خان جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پھر بھی لوگ خواہ رہتے ہیں ایک میرے جیسے انکل ببلو ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی خواہ نہیں ہوتا چھوڑو یار آپ نے نہیں پہنی بھی خیریت ہے نہیں نہیں میں پہنے بالکل جل سے سر میں اچھا جی اپل اکلا آپ اپل کی بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کے فون اپل sees first sales dip in more than a decade in more than a decade جو ہے وہ پہلی دفن کے sales dip آ رہا ہے and that is basically again because of our same chinese slowdown سب سے بڑا جو ان کا جو بایر تھا وہ چائنا میں تھا there is where i'll tell you something very interesting they were to post the highest return or the best return in u.s history right لیکن سب سے important چیز یہ ہے کہ expectation کچھ اور تھی اس سے کم پہ آیا یہ بات دیکھو اس کا مطلب expectation اس سے بھی زیادہ تھی پھر وہی بات صحیح آگئی نا دیکھیں انصل میں بات یہ ہے کہ توقعات جو ہیں نا وہ ڈرائیو کرتی ہیں performance کو آپ کی توقع یہ ہے کہ جتنا ایک برینڈ اپنی presence اسٹیبلش کر چکا ہے جتنی اس نے sales کی ہیں imagine the kind of influence they have and میں کہتا ہوں steve jobs wherever he is i am sure that he would be in a good place سب سے پھر steve jobs کی جو absence ہے وہ فیل کی جا رہی ہے اس کی وجہ میں بتا ہوں کیوں فیل کی جا رہی ہے جو تکنالوجی کے جو گروہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہ the company does not have any new product کے جو اس کو offset کر سکے اس دیپ کو وہ انہویٹر تھا وہ انہویٹر تھا اب انہویٹر تھا اب انہویٹر تھا کچھ انہویٹر ہوتا ہے انہویٹر تھا وہ بکوز گوڑ تکنالوجی کے لئے وہ انہویٹر تھا تکنالوجی کے لئے ایکو سیسٹم اسی کے لئے ایکو سیسٹم ڈیولپ کر رہے تھے اسی کے لئے سپکٹنالوجی کے لئے سپٹنالوجی کے لئے سپٹنالوجی کے لئے امران خان کی بات کر دی لیکن میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ ایسے ہی چھیڑ چار کے اندر میں تھوڑا بہت چھیڑتا رہتا ہوں علی نے کی تھی میں نے نہیں کیا پی ٹی آئی علی نہیں 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 وہ میرے ساتھ بڑے محبت پیار کرتے ہیں ان کے ام این اے ایم پی بڑا پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں نہیں ان کے جو جو بیوت پہ گیر ہے سر وہ شروع کرتا ہے بیشنگ پھر آپ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کہتے یقین کریں مجھے کچھ بھی نہیں کہتے میں مجھے اپنا سمجھتے ہیں میں سمپتائیزر اور چینج ہوں ناٹ نیسریلی اینی پولیٹیکل پاری یہ ہمارا پولیٹیکل ٹوپکی میں عمران خان اس پورس میں میں عمران خان اس ایک کرکٹر میں ایک کرکٹر اس سے میں ایک چیز سیکھ کیتی میں اگر ہمیں ایک چیز میں نے سیکھ کیتی اس سے کہ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ پہلے چار چکر میں لگاتا ہوں گراند کے پھر میں کہتا ہوں باقی سے ایک چکر لگاؤ اس کی طرح سے میں نے مجھے ایک چیز میں مجھے پیغام ایسی ایک بہت مجھے خبر ہے ایک بڑے مزے کی خبر ہے جیسی ایکی رلیڈی ایک سینئر ایم ابھی ایک سینئر ایم پلائی وہ فورٹ کے بورٹ کو جوائن کر رہے ہیں فورٹ کمپنی کے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اتنی بدل گئی بھی ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ فورٹ سیف گاڑی نہیں it has to be something more than car as well more than a vehicle اس کو موبائل تکنولوشی صرف لے جانا چاہ رہے ہیں تو جو فورٹ جو 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 آئی بی آئی ایم کے بہت سینئر ڈریکٹر ہیں وہ اس کے بورٹ پر آگئے ہیں and he will ڈیریکٹ the strategy کہ how to transform the vehicle into a موبائل vehicle which is again excellent news two big جائنٹ joining hands together I think it's a good news sir میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتے ہیں اصل میں کیا ہے کہ future جو ہے وہ آرہ ڈرائیور لیس بینکی ڈرائیور لیس کار اب کیا ہے بغیہ ڈرائیور کے کار چلے اور اس کی مارکٹ کے اوپر بہت سی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور most I'd say majority of the top automakers are right now buying into this idea google has been taking a position of leadership here because they've had because they had maps and google what that allows is more accurate navigation تو مستقبل میں ہم دیکھیں گے دیکھیں technology کو ہمیں embrace کرنا پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت پیچھے کیوں رہ گئی میں کہتا ہوں اصل problem یہ ہے کہ ہم بڑے tech savvy لوگ ہیں لیکن technology کو ہم embrace نہیں کرتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری economy کے پاس کیونکہ ہم عموماً بہت نگلیکٹ کرتے ہیں اپنی معیشت کو تو technology ہمارے پار latest اس لیے آتی ہے کیونکہ we are the last one to adopt right mobile technology ہم نے ایک زمان میں کہنا شروع کر دیا you know we have the best right آپ کو یاد ہوگا تب تب بات جو تھی مختلف تھی edge gprs 2g وغیرہ چل رہا تھا اس technology کے ساتھ ہماری انفلیشن ہم نے سب سے کم کر دی ہے ہمارا مجھ سنتا ہو نا وہ بول رہوں میں اس طرح سے ہم نے انفلیشن all year low پہ انفلیشن لے کے آگئے اب وہ الگ بات ہے کہ پیٹرول پرائز گر گئے یہ ہماری قسمت ہے یہ سب خوابوں کی دنیا میں رہنے والی باتیں ہیں لیکن ان کے اوپر ہم تذیعہ ضرور کریں گے میں واپس حاضر ہوتا ہوں ناظرین لیری کینگ لائیو کے ساتھ بریک کے بعد لیس ٹیک شوٹ بریک ناظرین ویلکم بیک آفٹو بریک ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں جنیت گل صاحب میرے کوئنکر گفتو ہم کر رہے تھے دنیا بھر کی معیشت کے اوپر انہوں نے مجھے چھیڑ دیا لگتا یہ گھر سے تیاری کر آیت ہے جناب جنیت گل صاحب آپ کی بات کر رہے تھے خواب کی یوٹیو میں کہتا کہ معیشت کو کہ ہماری ہماری جو فوران ریزارفز بڑھ گئے ہیں ہمارا جو انفلیشن ہے آل ٹائم لوگ کے اوپر ہے ہماری جو بجٹ ہماری ہماری چیز جیتی ہے اس کا مطلب یہ کہ لوگ ان کی اکنومک پولیسی میں اپنا کانفی دیتیبول ویسے کہ کانفی دنیا کو نے یہ کہا نا کانفی ہمارے اندر رسٹور ہو گیا بات یہ کہ جب بندے کا رسٹور ہو جائے تو پھر آپ کیا پروا اب اس کا مطلب یہ کہ محاشی طور پھر اور بھی اگر کچھ غلط کر دیتے تو ان کو کوئی اکاؤنٹی بیلیٹی تو ہے پھر ایسی بات پھر ایسی بات نہیں دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں میں روز سوچتا ہوں آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیسے ہم فکس کر لیں ایک ایسی ملک جا کر رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہم بلکل صحی رہتے ہیں انہی لائف سٹائل میں جیس کر جاتے ہیں ان کے گروہ پیٹنز پہ چلتے ہیں ایسی نہیں کہ روز فالو کرتے ہماری پروفیشنل گروہ بھی ہوتی ہے ہمیں پروسپیریٹی بھی ملتی ہے ٹھیک ہے ہم تھوڑے سے مصفیت ہوتے ہیں سوشل ویلیوز کی وجہ سے کچھ پرنسیبل جو ہماری ویلیوز ہوتی ہیں لیکن با ایل لاج ہماری یہ جو میڈل کلاس ہے ایک ملک کو اس کی ایجوکیٹیڈ کلاس آگے لے کر چلتی ہے آپ مجھے بتائیں ہرڈ کو کون آگے لے کر چلے گا ایک اچھا شیپرڈ ہوگا تو وہی اسے آگے لے کر چل سکے گا اب ایک شیپرڈ ہے جو کہ جاہل ہے آپ ایسا تصور کر لیں کہ ایک ایسے ملک اندر بیٹھے ہوئے جہاں آپ کے ملک اندر شپڑاسی کی نوکری لینے کے لیے بھی آدمی گریڈویت آپ مانگتے ہو مانگتے ہو مانگتے ہو ماسٹرز آجاتے ہیں نائب کاسد کے لیے اور آپ کے ہاں میں آپ بیسے بتا رہا ہوں تو بھی ہیڈ ہونچوز اور رننگ دی سیسٹم یہ نوڈی دیگری تو یہ اچھا یہاں پر ڈیلی ٹائم ستھوڑا ستھوڑ راوٹ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ختم ہو جائے کروڈ آئل کرائیس اس وقت جو سٹیبل کنڈیشن میں ہوگا وہی وہ ملک یا وہ اکانومی ہوگی جو کہ اس وقت زبردست استحقام کے ساتھ موجود رہے گی پرسیویرنس جو اس وقت اس وقت تیار رہے گی جو سسٹین کر جائے گی آج کے اس راوٹ کو بالکل میں باتا رہا ہوں اس میں بہت جب برل اٹومک فورم میں یہی چیز بھی کی گئی تھی کہ اس کو کیسے سسٹین کیا جائے اور اس کا ٹرکل افیکٹ جو آرہا ہے اس کو کیسے بچایا جائے اس سے اچھا ہم اپنی بات تو کر کے آگئے ہوں گے پاکستانی کنٹیجن ہم نے بڑی اچھی وزیر آزم پریزنٹ کی جو کہ KPK میں برلدستان میں بھرمار میں اللہ تعالی نے پروائید کی ہے اس کا ذکر بھی وہاں پہ کی ہے اچھا میں ایک بڑی تلخ چپتی بھی بات کروں بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں پر کیپٹا ریسورسز جو ہیں بہت کم ہیں ریجن کے اندر ہم ہمیشہ قدرتی وسائل کی بات کرتے ہیں ہاں ہمارے ملک کی پر کیپٹا بہت زیادہ ہوتی اگر ہماری آبادی دو کروڑ ہوتی رائٹ ناو ہی ہی سکھت پوپلس کنٹری دی ورل ٹھیک ہے لیٹ سکھت بیری فرنک دی پوٹ دیکھیں ابھی اس وقت ہم سکھت پوپلس کنٹری ہمارے ریجن کے اندر دو موسٹ پوپلس کنٹری بیٹھے ہیں چائنا ہمارا پڑوسی اور انڈیا ٹھیک ہے ان کے ساتھ ابھی ہم مسابقت بھی کریں گے ہم بات کر رہے ہیں اپنی ریسورس کی ہمارے ایریا بہت کم ہے سات لاکھ چورانوے ہزار کلومیٹر کچھ بھی نہیں کتنے لوگوں سے ہمارے انویس کریں اس کو کا جو ریسورس ہے جو کہ پہلے ہم کافی ایکسپورٹ کرتے تھے اب وہ بہت ان لیگل طریقے سے انڈیا جا رہا ہے وہاں کٹ اور وہاں پالش ہو رہا ہے میں دوبارہ سے آپ کو بڑے مزے کی تلخ حقیقت بتاتا بات یہ کہ پاک اسٹڈیز کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا تھا نا وہ بس لکھا ہی حقیقت جہاں نیچرل ریسورس کی آپ حیران رہ جائیں پر کیپٹا نیچرل ریسورس ایران کی آپ سے زیادہ ہیں ایک گناہ نہیں دس گناہ زیادہ ہوں گی ان ایکسپلوڈ ملا کے بتا رہا ہوں ہماری بھی ان ایکسپلوڈ ملا لیں اور ایک اور بڑی تلخ اور کڑوی بات بتاؤں اوہانستان کی بھی آپ سے زیادہ ہیں وہ ایکسپلوڈیشن اس لیے نہیں بھائی کیونکہ وہ ہمیشہ سے وار پرون رہ بچار ہے سنیں سنیں آپ اپنے ریجن کی بتا رہا ہوں یہ تاپی تاپی ترکمہنستان اس کے پر کیپٹا نیچرل ریسورس آپ سے پتہ نہیں کتنے سنکڑوں دفعہ زیادہ ہیں پوپیلیشن بھی بہت کام ہے پوپیلیشن is an asset اب ہم نیچرل ریالیز کہ ہماری سب سے بڑی ریسورس کو ہم نے ڈیوائیڈ نہیں کرنا وہ ہے ہماری کپیٹل یومن کپیٹل اس کو کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سنیں اگر ایوریج آئی not working they can fix it but the problem is why are they unable to fix it in our country they don't get the opportunity exactly سنسیریٹی 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 لیڈرشپ ای تنگ is وری ایمپورٹن اکنومی پولیسی اس کو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ نیک نیتی سے کام کر دکھائی پاکستان کا جھنڈا تو ہر بزنیس میں لگایا ہوا وہاں میں نے اتنی دیکھے بیتنام کے جھنڈے انہوں نے کس طرح ساری دنیا میں جا کر اپنا جھنڈا اونچا کی ہے تو یہ صرف دیکھیں ہم کوسمیٹک کرتے ہم کومی طرح بجائے جا رہے ہر تقریر سے پہلے بھی بات پاکستان زندہ باد ہم بھی بولتے ہیں لیکن آپ اپنا بزنس کینیڈا میں آپ اپنا گھر کینیڈا میں پاسپورٹ آپ پاس کینیڈا یوکی میں بھی دوبائی میں سعودی میں ہمارے کینیڈا کے ویوئر ہیں انہوں نے بتایا کہ اب یہ میسس ہاغوہ میں نہیں رہتے پاکستانی وہاں غریب پاکستانی اب رہتے اب امیر والے شفٹ ہو گئے ہیں کدھر مارخم سٹی اور رچمنٹ میں تو آپ مجھے یہ بتاؤ بائیبرنٹ پاکستانی کمیونٹی وہاں پر کام کری یہاں یہاں سے اتار کے وہاں رکھتے ہیں اور میپل لیف کو لگاتے میرے جھنڈے کی عزت کرو دیکھو طیب اردوگان کی انہوں نے تصویر دکھائی وہ جھنڈا زمین سے اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ رہا ہے دنیا کے سارے قائدین دیکھ کراچی بھی ہوا ہے پورے پاکستان کے تعلیمی دارے جو ہیں وہ ابھی اس وقت الیٹ میں ہیں اور بہت سارے تعلیمی دارے ہمارے ہیں اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا لگا کل آپ نے ایک دو جملے پنجابی میں کہہ دیا ہمیں لگ رہا تھا پورے اتفاق کی بات ہے بیش بیش میں رہ گیا لیکن اب تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے رہیں گے لاہور میں بھی سار تعلیمی دارے جو ہیں اور ان تعلیمی داروں کی تحفظ اور ان کی سیکیوریٹی بڑی امپورٹنٹ ہے ملک چین میں نہیں رہ سکتا جب ہمارے بچے ہمارے نوجوان اور میں خود کیونکہ تدریس کے عمل سے رکھتا ہوں اس کی ایک وجہ ہے یہ نہیں چاہتے لوگوں میں پینک پھلے پتہ تو سب کو ہے سمجھتے سب 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 کرتا سلوٹ میں مارتا ہوں یونی فارم بندے کو میں بداؤ یونی فارم بندے مشہرہ صاحب کا سلوٹ نہیں مارتا ان کو سلوٹ مارتا ہوں میں ہمارے چیف کو وہ آئے تھے اور کراچی میں بھی بات ہوئی ہے یہاں پر بریفنگ لی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا تجارتی سنتی جو ایک سفیر ہے وہ چینج ہوگی ہے جو میرے خیال مزید کام کی ضرورت ہے جو عام ہماری زندگی ہے نا اسٹریٹ کرائم کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں لوگوں کے اندر کانفیڈنس اور ریسٹور ہو تاکہ لوگ پیسہ خرچ کریں جی اب آپ کچھ بتانا چاہ رہے یہ ورل بینک سلیش 2016 oil price forecast the world bank has slashed its forecast for crude oil by $14 to $37 per barrel which is again good to $37 per barrel جی اچھا یہ دیکھیں انصل میں بات یہ پر barrel prices میں اب انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا کوئی بولا تھا منال water کی قیمت سے کم ہوگا پیٹرول کی قیمت ہے US shale firm struggling to profit جی major US shale firm they are cutting down on spending on capital spending to make profit they because shale is expensive to explore and of course to have it in the system exactly exactly so that can get it won't come now it would be above a certain level let's say 30 dollar کے آس پاس oil move let's be very frank so this can mean that is is that we will say primarily shale shale to not shale shale main issue is that you can remember that they want to to this is why the economy is by large Russia economy to push to push push on push to push push to to push on on انیسٹی کو چیک کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ جو سروائیو کر پائے گا اس انرڈی کرائیسز میں تو ہمیں انڈرسٹی آج ان رشیا بکا اس لارجلی آن ایکسپلور میں تو ان کا نیوز چینل دیکھتا ہوں بڑا اچھا چینل ہے ان کا آلٹرنیٹیو نیوز دیتا ہے آر ٹی آپ دیکھا کریں مطلب یہ کہ جہاں آپ بلوم برگ دیکھتے ہیں سی این این دیکھتے ہیں بیرلال دیکھتے ہیں وہاں آر ٹی کو بھی دیکھتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں وہاں سے بھی میں آخذ کروں سیکھوں ایکانومی تو ہے پریش روبل ان کا ٹینچن میں جو آپ کی پہلی خبر اس کے ساتھ جوڑ کے بتاؤں اور دنیا بھر کے اندر اب ایک سٹریس ہے یہ ایرپ کنٹریز بھی جو ہیں انہوں نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا تیل کی قیمتیں اپنے ملک کے اندر بھی بڑھا دیتی سبزیڈائز جو ساری سبزیڈیز ختم کر دیتے ہیں ختم کر رہے ہیں and they are trying to go to non-oil sectors as well وہ تو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس بڑا پیسہ ہے میں اگلے دن بات کر رہا تھا ویسے یہاں پر ہمارا embassies اور consulates program monitor کرتے ہیں آپ دیکھیں اتنا بڑا ایک پول of funds ہے more than 770 billion dollars worth of sovereign funds اور آپ کو بتا ہے یہ پول آؤٹ کرنے کا بھی ہو سکتا ہے going forward اگر ان کو یہ سسٹین نہ کر سکے اپنی ایکانومی سر یہ صرف ایک بل کا بتا رہا ہوں اور یہ پتا ہے آپ کس کا یہ ہمارے پاکستان کے اندر بڑے مشہور ہیں میں ان کے نام کے school میں بھی پڑھتا رہا ہوں جناب شیخ خلیفہ بن زہد right exactly صرف 770 billion dollars سے زیادہ کا sovereign fund وہ influence کر سکتے ہیں اب آپ سوچو کہ جو monarchs ہیں اور ہمیں کتنا مل رہا ہے ڈیڑا رب ڈاللہ چلو ملا لیکن ان کی بڑی خدمات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اگر ان کے consulate وارے بھی سن رہے ہوں سلام علیکم اسی والوں کو بھی ہمارا سلام پہنچے اور دیکھیں ویجنری لوگ ہیں یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کرنا چاہوں آئل رچ نہیں دوبائی آپ شیخ محمد کی ویجن دے اس نے اس ملک کو transform کیا اس نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ یہ کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے he was going into another sector tourist destination بنی آج real estate hub بنا آپ ابھی تک property پلات مرلے اور یارڈ سے ہی نہیں نکل پا رہے اس نے real estate کیسی develop کی یہ پانی اس ملک میں دریہ بیٹھیں اس ملک کے اندر ہر وقت کیا کیا اس ملک کا ڈسکو ہوتا ہے کہ ہمارے پا پانچ دریہ ہیں دیکھیں جو بات ہمیں ماننے والی ہیں ان کے پاس کیا وسائل ہیں چھوٹا سا ہے چھوٹی سی ایمریٹ ہے دوبائی یہاں شروع ہی وہاں ختم ہو گئی بر اور دیرہ دوبائی ابھی جو یہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ختم کراچی شہر کے مقابلے کے اندر پہلے دوبائی شہر بہت چھوٹا تھا سر اب تو پھر بھی پھیل گیا ہے آپ دیکھو کہ میرے ملک کے اندر آپ ہرس ریس نہیں کروا سکتے وہ ہرس ریس سے بھی پیسے جیت کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا گھوڑا کب سے جیت رہا ہے انٹرنیشنل ڈر بی جیت رہا ہے ریپوٹیشن ہے نا آپ مجھے بتاؤ آپ ایف ون کے اوپر ایک آپ کا لڑکا ای ون فارمولا میں آیا ہے ایف ون میں نہیں آیا ہے ای ون فارمولا پورا وقت ڈسکو کہ یہ آگیا وہ آگیا وہ ایف ون کی ٹیمیں ان کی چل رہی ہیں وہاں پہ ایف ون کی ریسیں ہو رہی ہیں اچھا نا صرف وہاں ہو رہی ہیں میرے خیال سے قطر میں بھی ہو رہی ہیں بہرین میں بھی ہو رہی ہیں مگر اگر اس میں سب سے ایک اچھی چیز ایک بڑی مزدار چیز یہ ہے کہ وہ جہاں پہنچے ہیں اس کو پہنچانے میں ہمارا کافی پی آئی اے نے ان کی ایمیرس ایلائن کو کھڑا کیا تھا اور ہم ہم اس کے بعد وہاں سے اپنی ایلائن نہیں چلا پا رہے ہیں ایک بڑی ایک بڑی ایک افسوسنا خبر ہے پی آئی اے میں نشکاری کے بارے میں جو آج کل ہو رہا ہے اتنے اتجاج ہو رہے ہیں افسوسنا خبر وہ اتجاج والی ہے اتجاج والی ہے the way they are trying to privatize it this is very unfortunate کہ اس کو privatize کر رہے ہیں ہمارا قومی ایک نیشنل فلاگ کیریئر ہے اس کو privatize کرنا میرے خال سے تو ایک قوم کی ساتھ توڑی سے زیادتی ہے we need a flag carrier we need a flag carrier اسی لیے پہلے بات ہو رہی تھی کہ split کر دیں گے اچھا split پہ جب بات ہو رہی تھی لوگ اس خبر کو ہم نے برے کر دیں گے مگر split کیسے کریں گے the thing is that جو بری والی balance sheet ہے وہ ہم لیں گے تو وہ جو loss ہے 200 ملین کا وہ ہم کو subsidize کریں گے تو اگر subsidize کرنا ہی ہے تو یار بغیر بیچے میں subsidize کر کے اس کو خود چلا لو نہیں چل سکتے why not it can یہاں جتنے بڑے economists ہیں they all say that it's not some rocket science what you need is a good management to run it and a good management to make the strategy that's what we have to finish وہ ختم کر کے آپ کو اس کی بہت ہو بڑے ایک simple یہ چاہتے ہیں someone else does the dirty work بڑے ایک اچھی اس کی بڑا simple formula ہے جو کہ ہم نے corporate world بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ ایک bidz invite کریں بغیر بیچے بھی آپ لوگوں کو ایک hire کرنے سے پہلے ان کو بولیں you make a plan کہ آپ اس کو ڈیڑھ سال دو سال تین سال میں کیسے done around کریں گے یا break even کریں گے everybody یہاں پاکستان سے باہر کافی ہمارے professionals بیٹھے ہوئیں جو aviation کے ماہر ہیں اور پاکستانی ہیں وہ اپنا plan بنائے and i'm sure there must be lots of them who are willing to do that وہ submit کریں اور ہمارا جو ایک board ہے وہ بیٹھے سکروٹنی کریں اس کی اس کو دیکھے کہ یہ اس کی کس طرح سے short term long term plan ہے جس کا plan ان کو پسند آئے اس plan کی basis اس کو hire کیا جائے and then he should be made accountable to the board of the director and the board of directors should not be again nepotism and cronies of the government there should be people who are professionals and that ceo whose plan is approved should be accountable to the board every quarter جیسے پاکستان ملٹی نیشنل کام کرتے ہیں پہلے پاکستان ملٹی نیشنل آپ کو منتلی ریویو کرتے تھے اب پھر وہ آئے پندرہ دن پہ اب ڈیلی ریویو ہوتا ہے اب ریویو کریں اکاؤنٹیبل کریں پی آئی اے ہم چلا سکتے ہیں کیوں نہیں چلا سکتے پی آئی اے چلیں i think that's an interesting argument اور کوشش کریں گے اس کے مطالق ہم ضرور بات کریں آج میں پروگرام کر رہا ہوں دوپہر میں اس کے اوپر کل وہ پروگرام کریں گے بی آئی اے کی نیشکاری کے اوپر چلیے وہ دیکھیں گا ویسے بھی ہم گپ شپ کرتے رہیں گے اس موضوع کے اوپر بڑا اہام ہے جنیت گل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ شوکر میرے ساتھ کو انکرین کے فرائض انجام دیتے ہیں ناظرین ہماری گفتو کو جاری رہی آپ نے دیکھا ہم نے بات کی سٹاک ایکسچینج کے مطالق بھی بات کی بزنس کے بارے میں مختصر بات کی کیونکہ کل کام ہی بڑا مختصر سا ہوا گیا اتنا پورا دن ہوتا رہا پومپ اینڈ شو اور پھر ہوا آخر میں وہی جو کچھ لوگ کے ذہن میں نہیں تھا یا کچھ لوگ کے ذہن میں تھا وہ چاہتے تھے اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ڈیلی ٹائمز کی خبروں کی جانے بھی نظر ڈال لیں کچھ ادھر ادھر بھی ہٹ جاتا ہوں اپنے رستے سے کوشش کرتا ہوں رستے پر واپس آ جاؤں کسی کی دلازاری کوشش کرتے نہ ہو اور ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم بہت زیادہ متحرک رہتے ہیں جناب ہر بولیٹن کے بعد آپ دیکھیں ہمارا فیس بک ٹوٹر اڈریس آپ کے سامنے حاضر ہوگا سکرین کے اوپر ٹکر چلے گا اس کا تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اس کے اوپر اپنے پیغامات ہمیں ارسال کیجئے اس کے ساتھ ساتھ علی ناصر آپ کا خادم اور جناب جنید گل صاحب بھی سوشل میڈیا کے اوپر متحرک رہتے ہیں لیکن میرے پاس نوٹو نہیں ہوتا اس لیے آپ گوگل پہ جا کر لکھیں میرا نام اور بزنس پلس ساتھ لکھیں تو آپ کو ضرور میں مل جاؤں گا کوشش کیجئے کہ اپنے پیغامات مجھے بھی ارسال کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں براہ راست ان کو پروگرام کے اندر ہم آگے چل کے کبھی شامل کر سکیں آج کے پروگرام کبھا ختم گنا چاہتے ہیں علی ناصر کو جناب جونیت گل صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ